بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احتمال کتابی ہی اصول الشریعت الغرام یہ باتیں بار بار بیان ہوتی رہتی ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں شروع کی صحیح ہے؟ جی الحمدللہ حمد کے معنی آپ حضرات بار بار پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا دماغ میں تازہ کر لیں کہ حمد کے معنی ہیں اصنا و باللسانے علالجمیل الاختیاریے نعمتن کانا و غیرہا حلا وجہ تازیم و تبجیل صحیح ہے؟ جی یعنی اصنا و باللسانے تعریف کرنا کسی کی سنا بیان کرنا باللسانے زبان کے ساتھ علالجمیل الاختیاریے اچھے اور اختیاری کام پر یعنی ایسے کام پر کہ وہ اچھا جی ہو اور وہ اس نے اپنے اختیار سے کیا ہو سمجھے؟ نعمتن کانا او غیرہا چاہے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو دونوں صورتوں میں علا وجہ تازیم و تبجیل اور کس چیز کے ساتھ ظاہری اور باطنی تازیم کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اصنا و باللسانے تعریف کے اندر یہ لفظ بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ جنس کے ہے بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ جنس کے ہے یعنی زبان سے تعریف کرنا تعریف جو ہے وہ مدہ کے اندر بھی ہوتی ہے تعریف کس چیز میں ہوتی ہے؟ حمد میں بھی ہوتی ہے تعریف شکر میں بھی ہوتی ہے سمجھے اصناعو باللسان اصناعو باللسان باللسان یہ فصل اول ہے یہ فصل اول ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے لسان کہہ کر کس کو خارج کر دیا تعریف سے شکر کو خارج کر دیا کیونکہ شکر جو ہے وہ عام ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعزاء سے بھی ہوتا ہے صحیح علل جمیل الاختیاری ہے علل جمیل الاختیاری ہے یہ کہہ کر کس کو خارج کر دیا تعریف سے حمد کی تعریف سے مدہ کو خارج کر دیا مدہ کے اندر جو تعریف ہوتی ہے وہ غیر اختیاری چیز پر ہوتی ہے کوئی آدمی حسین ہے خوبصورت ہے اس کے حسن کی جو تعریف آپ کرتے ہو تو یہ حمد نہیں ہے یہ مدہ کے علاقے ہیں نہیں سمجھ میں آدمی سمجھ گئے اس نے اچھا علل جمیل الاختیاری ہے ایسا کام جو اچھا بھی ہو اور اس نے اختیار سے کیا بھی ہو محمود نے جس کی تعریف ہو جی اس نے اپنے اختیار سے کیا بھی ہو نعمتاً کاناً او غیرہاً یہ ایک اور فصل ہے جس کے ذریعے سے کس کو دوبارہ خارج کر دیا شکر کو کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے حمد عام ہے چاہے نعمت ہو چاہے نعمت ہو نہ ہو بہر صورت اللہ کی تعریف جاری رہے یہ حمد ہے ٹھیک ہے علا وجہ تعظیم و تبجیل یہ ایک اور فصل ہے یہ کہہ کر کس چیز کو خارج کر دیا حمد کی تعریف سے استعزا کو کس کو استعزا کو توجہ ہے کہ نہیں ہے استعزا میں بھی کبھی کبھی ایک آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے لیکن وہاں مقصود جو ہے وہ تعظیم نہیں ہوتی ہے نہ ظاہری نہ باتی نہیں بلکہ وہ تو مذاب اڑانا ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے سو علا وجہ تعظیم و تبجیل کہہ کر کس کو خارج کر دیا گیا استعزا کو خارج کر دیا گیا بات سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تعظیم ظاہری عزت کرنا تبجیل دل سے عزت کرنا کیا کرنا دل سے عزت کرنا آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا لئیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یبقر شرف کبیرنا ولم یبجل علماءنا عالمین سمجھے نہیں ہے ہم میں سے وہ آدمی جو ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوٹوں پر شکت نہیں کرتا اور میری امت کے علماء کی قدر دل سے نہیں کرتا یو بجل 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 یو بجل تبجیلت کے معنی کیا ہے دل سے عزت کرنا عزم یو عز متعظیمن کے معنی کیا ہے ظاہر ہی عزت کرنا حیوہ سمجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی قدر کریں گے بڑوں پر جو بڑوں کا عدب کریں گے چھوٹوں پر شفقت کریں گے لیکن دل سے کرتے نہیں ہیں خانہ غرب ہو جو ہے کہ نہیں ہے دل سے نہیں کرتے اس کو بولو کہ حدیث میں ایک روایت میں کیا آتا ہے علم یو بجل آدمینا علماءنا سمجھے نا اگر دل سے نہیں کرے گا تو منافق ہو جائے گا بات سمجھتے ہو دیکھو لِللہ شرط عزیز میں پڑھ چکے ہو لِللہ سوچے علم لِزَّات بس علم لِزَّات صحیح یہ نام ہے کس کا ذات معین کا یہ علم ہے کس کا ذات معین کا سبوائی نے کہا عارف المعارف ہے تمام معارفوں میں سب سے زیادہ بڑا معارفہ کیا ہے لفظ اللہ پھر آگے دو صفات ہیں جو مختصہ بالی تعالی ہیں الواجب الوجود المستجمع علی جمعی صفات الکمال واجب الوجود کا معنی واجب کے معنی ضروری وجود کے معنی موجود ہونا یعنی ایسی ذات کہ جس کا موجود ہونا کیا ہے ضروری ہے ضروری ہے تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ کیا ہے واجب الوجود ہے کیوں ضروری ہے اس کا موجود ہونا کیونکہ سب کے وجود کو اسی سے وجود ملا وہ ہے تو سب موجود ہیں اور اس کا وجود سب کے وجود کی کیا ہے علت ہے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ اور ہر ایک اپنے وجود میں اس کا کیا ہے مہتاج ہے اور وہ اپنے وجود اور موجود رہنے میں کسی کا مہتاج نہیں ہے اور وہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا موجود رہنا لازم ہے باقی سب ممکن الوجود ہیں کیا ہے ممکن الوجود کا معنی کہ ان کا وجود اور ادم برابر ہو 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 یا نہ ہو کیا ہو یا نہ ہو سمجھے کل نہیں تھے ہم آج ہیں پھر کل پھر نہیں ہوگے یعنی ماضی میں نہیں تھے حال میں موجود ہے کچھ عرصہ رہیں گے پھر پھر ختم ہو جائیں گے توجہ میں اور آپ رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن اللہ رب العالمین وہ کیا ہے واجب موجود ہے بات سمجھتے ہو کیا بات المستجمع لجمی صفات الکمال المستجمع لجمی صفات الکمال یعنی تمام صفات الکمال کو وہ کیا ہے جمع کرنے والا ہے یعنی اس کی ذات میں کمال کی تمام کی تمام صفات کیا ہے جمع ہے اور نقص اور نقصان کی تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ اس سے کیا ہے سلب اور منفی ہیں صحیح نقصان کی جتنی بھی صفات صفت ہے نقصان کی صفت نیل کا آنا اونگ کا آنا غافر ہو جانا سو جانا یہ ساری کی ساری صفات کی چیز کی نقصان کی ہے یہ سب اللہ سے منفی ہیں اس میں ساری صفات کمال والی ہیں نقص والی کوئی صفت نہیں ہے قادر اور قدیر ہونا عالم اور علیم ہونا شاہد اور شہید ہونا مالک اور ملی ہونا یہ ساری کی صفت ہیں اللہ کے سارے نام گلو یہ ساری صفات کس کی ہیں کمال کی ہیں یہ اگر لائق ہیں تو صرف اور صرف کس کے لائق ہے اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ احکم تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں احکم بے کتاب ہی جس نے مضبوط کیا اپنی کتاب کے ساتھ کس چیز کو مضبوط کیا احکم کا مفعول اصول شریعت الغراء چمکتی ہوئی شریعت کے اصول کو ورفعہ اور بلند کیا بے خطاب ہی اپنے خطاب کے ذریعے سے کس چیز کو سفید آسان دین کے فروعات کو توجہ ہے کہ نہیں چمکتے ہوئے سفید اور آسان دین کے فروعات کو کیا کیا بلند کیا حتی از خط یہاں تک کے ہو گیا سارت از خط سارت توجہ ہے کہ نہیں ہے کلمت روح الباقیتہ اس کا کلمہ باقی رہنے والا راسخ تل اساس شام تل بنائے مضبوط جڑوں والا اور بلند چھت والا بلند امارت والا نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ سمجھ کہ شجرت طیبت اس درخت کی طرح جو بلکل پاکیزہ ہے جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بلندی میں جا رہی ہیں آسمان میں نا کیا بلندی میں جا رہی ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے آئی بات سمجھ میں تو حمد کا معنی بھی ہو گیا اس کے معنی کیا ہے پکا کرنا محکم کرنا مضبوط کرنا احکم باب افعال سے ماضی کا سیغہ ہے بے کتاب اصول اصول کا معنی کل کے سبب میں بھی سرسری گزر چکا ہے اصول جمع ہے کس چیز کی اصل کی اصل کے معنی کی محکم یعنی وہ چیز جس کے اوپر دوسری چیز کی بنا رکھی جائے جس کے اوپر دوسری چیز کو رکھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے اصل کہا جاتا ہے توجہ نہیں پھر اصل کی کتنی کسم ہیں دو کسم ہیں صحیح ایک بنا کی کسم ہیں دو کسم ہیں ایک بنا حصی ہوتی ہے اور دوسری بنا کیا ہوتی ہے عقلی یا مانگی ہوا کرتی ہے بنا حصی یعنی جو محسوس وہ اپنے آواز سے آنکھوں سے نظر آئے آنکھوں سے نظر آئے اس کو تو ہاتھ نگ جائے توجہ ہے یہ کیا ہے بنا حصی ہے جس طرح کے چھت کھڑی ہوئی ہے پلر یا دیوار کے اوپر دیوار کھڑی ہوئی ہے اپنی بنیاد کے اوپر یہ بنا حصی ہے ابتنا عقلی ہے ابتنا حصی ہے دوسرے نمبر میں ابتنا کون سا ہے عقلی اور معنوی ہے یعنی نظر نہیں آ رہا ہے حصن معلوم نہیں ہو رہا ہے لیکن عقلی اور معنوی ہے کس طرح جس طرح کے مسائل کی بنا کس چیز کے اوپر حلائل کے اوپر آیا نماز فرض ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کی دلیل کیا اقیم السلات ہے صاحب انساء پہ دلیل کیا آت الزفا سمجھے اچھا تجارت حلال ہے سود حرام ہے کیا دلیل ہے اس کی یہ دلائل ہے توجہ بھی نہیں ہے غرہ کیا تانیس الاغر سمجھے محفوظ من الغررت غرہ چمکدار چیز غرر محجلون حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت والے قیامت کے دن ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے آزائے وضو کیا ہوں گے چمکتے ہوں گے فَمَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَيُوْتِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ حضور نے کہا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنی چمکہ ہٹ کو لمبا کرے بڑھا دے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے سمجھے کوہنیاں یہاں کوہنیوں تک ہاتھ دونا کیا ہے فرض ہے اوپر تک دوئے تاکہ چمک زیادہ ہو دخنوں سمیت جو ہے پاک دونا کیا ہے فرض ہے اوپر تک دوئے آدھی پنٹلی دوئے تاکہ کیا ہو جائے چمک زیادہ ہو جائے قیامت کے دن کے لئے فَمَنِسْتَطَعَ مِنْكُمْ اَيُوْتِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ تاوہ جو ہے کہ نہیں ہے بواہ البخاری اچھا ہے تو یہ باب سمیہ سے ہے کون سبب سے غرہ یا غرہ ہی آئے گا تاوہ جو ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ بہو جائے باب نصارہ سے غرہ یا غرہ تو پھر اس کا مصدر کیا ہوگا غروراً ہو جائے گا اس کا مصدر کیا ہو جائے گا غرہ یا غرہ غروراً پھر اس کا معنی غرور اور تکبر سے ہو جائے بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو رفع وَرَفَعَ رَفَعَ يَرْفَعُ بَاوِ فَتَحَ يَفْتَحُ بِخِتَابِهِ خِتَاب کے معنی ہے توجیحُ الْقَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ لِلْإِفْحَام توجیح ہے کہ نہیں ہے توجیحُ الْقَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ لِلْإِفْحَام یعنی بات کو پھیر دینا دوسرے آدمی کی طرف ہو کس چیز کے لئے لِلْإِفْحَام تاکہ اس کو کیا کیا جا سکے سب جا سکے سب جایا جا سکے بعض نے کہا توجیحُ الْقَلَامِ یا سَرْفُ الْقَلَامِ نَحْوَ الْحَاظِرِ کیا نَحْوَ الْحَاظِرِ غیر کی جگہ کونسا لفظ لگا دیا حاضر کا لفظ لگا دیا کہ سامنے ہو پھر الطاف حسین کا خطاب ختم ہو جائے تاریخ سے خارب ہو کیا وہ جو پہلی تاریخ ہے توجیحُ الْقَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ پھر غیر قریب ہو یا دور ہو پھر الطاف حسین کے خطاب کو بھی کیا ہو جائے گا شامل ہو سمجھتے ہیں خطاب کا مانا سمجھا فورو جمع ہے کس چیز کی فرون کی حنیفیہ لفظ کیا ہے حنیفیہ توجہ ہے کہ نہیں محفوظ حنیف سے ہے تا موبالغے کی ہے بمانا سیدھا نصبہ اللغا توجہ ہے کہ نہیں بمانا چیز کیس کی سیدھا اور اگر حنیف کے ساتھ مسلم کا لفظ ہو کیا ہو مسلم کا تو پھر حنیف بمانا باز نے کہا ہا جی کیا ہا جی اور اگر حنیف کے ساتھ مسلم کا لفظ نہ ہو تو پھر بمانا سیدھا بمانا موہد بمانا شرک سے ٹوٹنے والا حق کی طرف جڑنے والا سمجھے باز حضرات نے کہا کہ حنیف حنیف کے معنی ہے پاؤں میں ٹیڑا پن کا ہونا پاؤں میں ٹیڑے پن کا ہونا تو بارہ ٹیڑے پن کا معنی اور میلان کا معنی اس نفذ میں کیا ہے رکھا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جو حنیف کہا جاتا ہے وہ اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ باطل سے مائل تھے شرک سے مائل تھے اس چیز کی طرف اسلام اور توحید کی طرف آئی بات سمجھ میں اس وجہ سے حنیف کے معنی پر بسپاوال نے ایک معنی موہدن کا بھی کیا کونسا معنی کیا موہدن کہ حنیف کے معنی کیا ہے جو موہد ہو سمجھے سموحا لفظ کیا ہے سموحا اے اسحر آسان وہ جو ہرک نہیں ہے البعضہ ممانہ روشن روشن اور سفید حتہ ازخد ازخد کے معنی کیا ہے سارت کلمہ باقیہ راسخہ رسخہ یرسخو بعض نے کہا رسخہ یرسخو توجہ ہے کہ نہیں ہے ممانہ کیا ہونا راسخ اور مضبوط ہونا الاساس اساس کے معنی کیا ہے بنیاد بنیاد کے شامیخہ شمخہ یشمخو یا شمخہ یشمخو اندلباز توجہ ہے کیلئے یا نتا سے یا نسارہ سے بمانہ پہاڑ کی چوٹی یا بلند چیز یا بلند چیز البنا حمارت پر چت مراد کون سا درخت ہے کجور بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے اور کجور بھی کھا رہے تھے کجور کا جو خوش ہے وہ حضور کے سامنے تھا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور اس کی مثال مسلمان کی طرح مجھے بتاؤ کہ کیا ہے سمجھے تو فرماتے ہیں کہ لوگ نکل کے درخت دوننے کے لیے میں حضور کے پاس بیٹھا رہا مجھے بتا تھا کہ یہ کجور لیکن شرم کے مارے اور ڈر کے مارے بتا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ چھوٹا تھا کیا تھا سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ صحابہ اکرام کو جو غلطی لگی وہ انہا مسلمے سمجھے نا اس سے لگی بعض نے کہا کہ مسلمان کی طرح ہے آیا مسئلہ سمجھ میں اس لیے تھوڑا سا خفہ رہ گیا علماء نے کہا کہ ممتہن کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرینہ چھوڑ دیا کرے جس طرح کی حضور نے کرینہ رکھ دیا تھا آئیت بھی کجور والی تھی کھا بھی کجور رہے زیادہ سخت امتہان اچھا نہیں ہوگا کیا زیادہ سخت امتہان اچھا نہیں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ نے کہا بیٹا اگر تو بتا دیتا تو عمر کے لیے یہ صرف امتوں سے زیادہ بہتر تھا یعنی صحابہ اکرام کا فخر کس چیز پر تھا علم بھی دی جائے کہ ہماری اولاد عالم ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو آج کل مدرسے میں چھوڑتے نہیں ہیں جس کو چھوڑتے ہو وہ بھی چار گھنٹے زر راضہ کور کے کارون ہے کور کے بسے کارون نہیں ماستہ روڑا چھینی روڑا گوڑی روڑا داس اچھا کارون ہے اس لیے مدرسے میں رہا کروں معنی سمجھ میں آگیا نا بس اس کو پکا یاد کرنا ٹھیک ہے حمد کے معنی کیا ہیں یہ یاد کرنا لفظ اللہ صحیح شریعت شریعت کا معنی کیا کہ اظہار لغت میں کس کو کہتے ہیں اظہار تو جو ہے کہ نہیں ہے اور دوسرا معنی شریعت کا ہے قانون اور اسطلاح میں قانون خداوندی کا نام کیا ہے شریعت غرا رفعہ تخیطہ بھی سب الفاظ کا معنی ہو گیا نا تقریبا سب الفاظ کیا آرد require شریعت کا معنی کا معنی ہے اجوہ تجاوہ مدروبا دوسرا معنی ہے خداوندی کا معنی ہے لکرت اجوہ رفعہ دوسرا کو معنی ہے ال well لکت خداوندی کا معنی ہے لہو لہPe لہو موسیقی